اہم ایشو ہے بغیر ممکن نہیں ہے اب میں آپ کو پنجاب کے اندر جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا اس وقت تک پوازیٹیو کیسز دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو ستائیس ہیں اور گزرشتہ روز جو پوازیٹیو کیسز آئے ہیں ان میں تئیس اور نو کیسز ہیں اور ایکٹیو کیسز تئیس ہزار ایک سو چھے ہے اور اور جو تشویشناک حالت میں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد دو سو باون ہے اور اب تک جو امواد ہوئی ہیں چھے ہزار دو سو چوالیس ہوئی ہیں اور گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جو امواد ہوئے ہیں وہ تھرٹی نائن ہیں اور جو گزرشتہ روز جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران وہ پندرہ ہزار سات سو اسی ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس سلسلے میں آج کابینہ کمیٹی براہ کرونا کنٹرول کا اجلاس ہوا جس میں چند اہم فیصلے لئے گئے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ ہم معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے ہیں انڈسٹریز گوڈز انڈسٹریز ٹرانسپورڈ کنسٹرکشن انڈسٹریز اپنی معمول کے مطابق ایسو پیز کے تحت اپنا کام جاری رکھیں گے یکم اپریل سے وہ ازلا جہاں کرونا کی شرعہ بارہ فیصد سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لئے موثر افیکٹیو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کرونا کے پھیلاؤں کو رکا جا سکے یہ لاک ڈاؤن گیارہ اپریل تک جاری رہے گا تاہم کابینہ کمیٹی سات روز کے بعد اس کا ازرے نو جائزہ لے گی اور اقدامات کا فیصلہ کرے گی یکم اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی میرے جہال بند ہوں گے انڈور اور آؤٹڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں میٹرو آرنج ٹین اور سپیڈو وغیرہ سامل ہیں تمام قسم کے ہاٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی تاہم ٹیک اوئے اور ہوم ڈیلیوری سرویس کی اجازت رہے گی سپورٹس کلچرل ایکٹیوٹی سوشل اور دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی پارکس بند رکھے جائیں گے کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ چھے بجے تک ہوگی اور ہفتے میں دو دن دکانیں بند رہیں گی ایسو پیز پر عمل درامت نہ کیا گیا تو صورتحال خدا نہ خواستہ مزید بگڑ سکتی ہے ماسک پہننے سے نہ صرف آپ خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کرونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں حکومت پنجاب جہاں مختلف پابندیوں پر عمل درامت یقینی بنانے کیلئے پوشہ ہیں وہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کرونا کے ٹیسٹ کے لئے بائیس بی ایس لیبز بھی کام کر رہی ہیں جہاں روزانہ پندرہ ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اب تک صوبہ بھر میں ایک سو پتچیس ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں اس میں کل چار لاکھ چھون ہزار ویکسین ڈوز آ چکی ہے اس میں ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو ستائیس ہیلتھ ورکرز کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے اور چھون ہزار آٹھ سو پچاسی ہیلتھ ورکرز کو دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر لوگوں کو جن میں ایک لاکھ اکیون ہزار چار سو سنتالیس افراد شامل ہیں ویکسینیشن ہو چکی ہے کرونا سے نمٹنے کے لئے حکومت پنجاب کی پوری انتظامی مشینری مشمول محکمہ صحت زیلی انتظامیہ پولیس و دیگر تمام محکمہ شامل ہیں آپ کی خدمات اور آپ کی حفاظت کے لئے معمور ہیں اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حکومتی حکمہ جو آپ کے زندگی اور آپ کی صحت کے لئے ناگزی رہے ہیں ان پر سختی سے عمل درامت یقینی بنائیں کیونکہ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کے زندگی کا مسئلہ ہے اور حکومتی اداروں سے بھرکون تعاون کریں شکریہ بھرکون تعاون کریں مرکنہ کی زندگی وزیرا پنجاب اثمان بزدھم کرونا مریضوں کی تعداد میں پرچہ ہوا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آئی جی صاحب بیٹھے ہیں وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور جو جو انشاءاللہ قانون کے مطابق ہوگا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا پرچہ ہوا ہے لیکن لوگ ماں کی دیکھنے میں نہیں کر رہے اس کی وجہ سے ہمارک کے ہاتھ پہ کھنٹے ہیں میں حبورت ہی حیصلے پہنے کی حضرت گھنٹے نہیں کہ اس کا حمل جارہ کیلئی کیلئی پرائے گی جس طرح میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ایفیکٹیو لاک ڈاؤن کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلکل ہر چیز ہم بند کر رہے ہیں جس طرح پرائیم نیسٹر صاحب کا وی ان ہے اور جو ان سی او سی کے جو ڈسی انز ہوتے ہیں ان کو ہم کمپلائی کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو لیکن اس کا جو پھیلاو ہے اس کے روکنے کے لئے جو جو ایس او پیس جو جو اقدامات ہمیں لینے پڑے ہیں وہ ہم ضرور لے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے اس میں کسی کی پسند اور ناپسند شامل نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑے مصر اور اچھے طریقے سے اس کو ہم ایمپلیمنٹ کریں تاکہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جو صحت ہے اس کا بھی خیال کیا جائے تاکہ اس کے پھیلاو کو جتنا ہم کم سے کم رکیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پوری دنیا میں یہی کچھ دکھا گیا ہے کہ ہیلتھ سسٹم کو جتنا بھی ہم بہتر کر لیں اگر ہم اپنی احتیاطی تدابی نہیں کریں گے تو اس سے پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا تو اس کے لئے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ آپ لوگوں کے اور پورے عوام کی بہتری کے لئے یہ جو اقدامات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور تعاون کریں گے ہمارے ساتھ میں آپ کے کن ساری دنیا دیکھیں آپ کیوں کے ا illustrates کنٹرول میں آپ کے دقائم کریں گے ایک طرح لگ کے دار چوونے ہمارے کبھورött قررت کے نصے پر کریں گے برہاں گفت نے جنور کبھورود کو لگو خوص جوس ہر سنکات پھورت کا لگا کریں گے اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات ہم نے نہیں کیا کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کم سے کم نکلیں ہمارے جو آفیسز ہیں اس میں بھی یہی انسٹیکشن دی گئی ہے کہ کم سے کم جتنے لوگ ہوں تاکہ وہ یہاں پہ آئے آفیسز میں کم ہو ہمارے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں وہاں بھی وہ بند رہے ہیں وہ اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ گھروں سے بلا وجہ نہ نکلیں تو یہ اس لیے یہ کیا گیا ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات ابھی نہیں کیے اس کو بھی ہم مزید کر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی سیچوئیشن مزید نہیں تو پھر اس کو دیکھیں گے چاہتے ہیں کہ مریشت کا پیاد وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں میڈیا کو بریف کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرم اکیس فیصد ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مزید کہا کہ کرونا کیسز پنجاب کے مختلف ازلامیں تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کے باعث صحت کے نظام پر شدید دباؤ ہے انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں بارہ فیصد سے زائد کیسز والے ازلامیں شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی پنجاب میں انڈور آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی ہوگی صرف ٹیک آوے کی اجازت ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں تمام پارکس تفریحی مقامات اور سماجی اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ ماسک کا استعمال نہ کرنے والے کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے عوام سے اپیل ہے کہ کرونا ایسو پیس پر عمل کریں انہوں نے کہا کہ ہفتے میں دو دن مارکیٹس بند ہوں گی انہوں نے مزید کہا کہ پرائی ویٹ ٹرانسپورٹ کی پابندی کی بات ابھی نہیں ہوئی اور وہ ابھی زیر تجویز ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں میڈیا کو بریف کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شہرہ اکیس فیصد ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز پنجاب کے مختلف ازلا میں تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کے باعث صحت کے نظام پر شدید دباؤ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزید کہا کہ پنجاب میں بارہ فیصد سے زائد کیسز والے ازلا میں شادی کی تقریبات پر مکمل اپابندی ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں میڈیا کو بریف کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شہرہ اکیس فیصد ہے کرونا کیسز پنجاب کے مختلف ازلا میں تیزی سے پھیل رہا ہے اسمان بزدار نے مزید کہا کہ کرونا کے باعث صحت کے نظام پر شدید دباؤ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں بارہ فیصد سے زائد کیسز والے ازلا میں شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی پنجاب میں انڈور آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی ہوگی صرف ٹیک آوے کی اجازت ہوگی اسمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں تمام پارٹس تفریحی مقامات اور سماجی اجتماع پر مکمل پابندی ہوگی اس وقت ہمیں جائن کیا ہے بیرہ چیف قاسم علی نے جی قاسم آگاہ کیجئے گا آج کی بریفنگ کے بارے میں جی بکل آج پنجاب حکومت کی کبینہ کمیٹی کا اہم اجلاب ہوا ہے اور اس کے پاس پنجاب نے پریس بریف دیا ہے اور پنجاب نے کہنا ہے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بتایا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں جو ہے وہ کرونا ویرس کے مریضوں کی اعتداد میں اضافہ ہوا ہے جبکہ مکمل پر اینڈور اور آؤٹڈور تمام تقریبات جو ہے وہ ان پر پر بندی ہوگی جبکہ ریسٹورنٹ پر صرف جو ہے وہ سٹیک بھی کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ نیکروپیس اور اوریس ٹرین سرویس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ جو پاس ہیں وہ بھی مکمل پر بند رکھے جائیں گے مارٹیٹس کی جو ٹیمنگ ہے مارٹیٹس اور شاپش مال ان کو بھی جو ہے وہ شیفر بند کر دیا جائیں گے لیکن یہاں پر جو صورتحالہ وہ یہ ہے کہ کرونا ویرس کے جو مریض ہیں ان کی تداد بہت جڑا بڑھ چکی ہے جو لاہور کا تب اہم حسطال ہے میو حسطال وہاں پر اس وقت جو آکسین بیٹھ ہیں اس کی دستیاں بھی نہیں ہے کیونکہ دھل ہے مریضوں سے لیکن اس وقت جو سٹرین پیسلے توقع کیے جا رہے تھے کہ مکمل لاکڈون جو ہے وہ لگایا جائے گا لیکن پاکستان جو ہے وہ گزشتہ رہا رہا دی اپنی تقریب میں کیا چکے تھے جس کی وجہ سے مکمل لاکڈون جو ہے وہ نہیں یہ جبی لاکڈون ہے جو شہر لاہور میں اور دیگر شہروں میں جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے لیکن سورٹیہ جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ تشریف ناک ہے کیونکہ کرونا ویرس کے مریضوں کی تدار کو دن و دن جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے جی قاسم جو جو پبلک ٹراسپورٹ ہے اس کی پابندی پر کیا فیصلہ لیا گیا ہے اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے یا اس کے بارے میں ابھی تجویز زیرے گور ہے جی بلکل جو بیٹوپس ہے اورنگ ٹرین ہے اور میٹرو بس بس تربیس ہے اس کو جو ہے وہ مکمل بند کر دیا گیا ہے لیکن ابھی مزید اس میں جو سیسلے ہوں گے وہ ابھی مندریاں پر آ لیں گے لیکن جو مین میں چیزیں تھی وہ آج بزرادہ پنجاب نے اپنی بڑا سکانسوں سے بتائی ہے لیکن جو پرائیوٹ بس تربیس ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ بند کی جاری کی جاری لیکن سرکاری جو منتوبے بستے ہیں ان کو تو بند کر دیا گیا ہے اور ان کو بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا جس میں اوریس ٹرین ہے میٹرو بس تربیس ہے یا سپیٹو بس تربیس ہے لیکن جی کاسم آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور جہاں پر جیس پرمیل درامت کے لیے آپ فیصلے کی ہیں وہاں طاقت کا اور ڈنڈے کا استعمال ضروری سمجھا گیا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے موزس پیشے سے تعلق رکھنے والے ساتھ ہزا گرام جو ہے ان پر حکومت کوئی سختی کرے ان کے جائز مطالبات جو ہے وہ مانے جا رہے ہیں جہاں وہ جائز مطالبات سے ہٹ کے کوئی اور نیا بیان سامنے لے کے آتے ہیں اس پر بیٹھ کے باتچیت کر کے کوئی لائے عمل جو ہے ہمیں بنانا پڑے گا اس کے لیے بہت درکار ہے اور میں ونسٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر ہم گزارش کر رہے ہیں جو ان کی تنظیمیں ہیں جو وہاں ان کی آفیس بیررز ہیں جو ان کے لیڈنگ اس وقت انی بھی جو ہیں ان کو بھی ہم انگیج کریں اور وہ ریالائز کریں اس وقت کرونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس آفزا کی سپورٹ کی ہمیں عشر ضرورت ہے اور وہ وقتی طور پر اپنا درد جو ہے اس کو پسے پوچھ رکھیں اور قوم کے درد کو ختم کرنے ہوئے ہمارے ساتھ معاملت میں آئیں میں صرف آپ کو اس میں ٹیچرز کے ساتھ جو بیٹھے میں ہیں چیپ اس آفز کے باہر ان کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی ان کے ساتھ ایک میرٹ ذرا سن لیں گرام ٹریز ان ٹیچرز کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی نہیں ہے ان کا چودہ بندوں کا وقت آیا تھا جن کے ساتھ بیٹری کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ نو اپریل تک میں پی پی ایسی سے بھی مل کے لاؤ سے بھی مل کے سب چیزیں نو اپریل تک ان کو بتاؤں گا پانچ اور نو اپریل کے درمیان میری پی پی ایسی باروں سے بھی ملاقات ہو چکی ہے میری لاؤنگ ریسٹر سے بھی ہو چکی ہے اس کے اوپر جو جو آپشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی بیٹمین فیفتھ اینڈ نائی اپریل جو ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی اسی پہ ان کو بتایا جائے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں انہوں نے کمیٹمنٹ یہ کی تھی تیچرز نے کہ جی آپ نے ہمیں بتا دیا پانچ اور نو کے درمان کام اٹھ کے چلے جاتے ہیں اب کمیٹمنٹ ان کی سائٹ سے پوری نہیں ہوئی ہماری طرف سے کمیٹمنٹ پوری ہو رہی ہے جو کہ سی اینڈ صاحب کو بھی بتا ہے اور ان کو ساری ڈیٹیلز کا بتا ہے کہ کس طرح اس کو پرسید کیا جا رہا ہے سو کمیٹمنٹ تیچرز کی طرف سے پوری نہیں ہوئی ہم ابھی اپنی پوری کمیٹمنٹ چل رہے ہیں کہ جس طرح بھی ان کو بی پی ایسی کے طرح کیا کرنا ہے اگر لاک اینڈ ریمیٹمنٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے ساری اپشنز ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو ریکارڈڈ ہے یہ ساری چیزیں اس کے اوپے ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ چلی ہیں جو کہ میں نے مجھے وقت کے ساتھ بیٹ سے بنائی تھی کہ بیٹمین پانچ اپرل اور نو اپرل ہم ان کو بتائیں گے اور بیٹ میں ڈسکس کریں گے کیا اپشنز ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور عثمان بزدار اور فردوس آج ایک آوان کی میڈیا بیفنگ جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصمت کیسز کی شہرہ اکیس فیصد ہیں کرونا کیسز پنجاب کے مختلف ازلا میں تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کے باعث صحت کے نظام پر شدید دباؤ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بارہ فیصد سے دائد کیسز والے ازلا میں شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی پنجاب میں انڈور آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی ہوگی کرونا ایس او پیز کی انفورسمنٹ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سیول ایڈنسٹریشن زلے کی کرتی ہے پولیس اس کو اسسٹ کرتی ہے ان کو ہیلپ کرتی ہے ان کی مدد کرتی ہے ان کے ساتھ چلتی ہے سو پولیس آفیسر خود سے چونکہ یہ کوئی بھی کامنیزبل جرم نہیں ہے تو پولیس خود سے کوئی کاروائی اس پر نہیں کر سکتی ہے کہیں پر اگر کوئی تابعنار جا کے اکیلا کسی چیز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی پولیس آفیسر تو وہ غلط ہے ایٹ سیون ایٹ سیون آئی جیس کمپلینٹ نمبر ہے اس پہ امیجیٹی رنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ پولیس افسر جو ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے ہماری انڈسٹری کو یا کنسٹرکشن کے کام کو روک رہا ہے اور یہ اکیلا آیا ہے جہاں پر بھی کاروائی ہوگی وہ سیول ایڈنسٹریشن کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ان کے سٹاپ اور ہیلپ دپارٹمنٹ کے سٹاپ کریں گے پولیس ان کو ہیلپ سپورٹ کرے گی سو برائے مہربانی تمام لوگوں کو بھی یہ میسج آپ کے وساطت سے جانا چاہیے کہ پولیس آفیسر بزاتے خود کہیں پر بھی اس کو انفورس نہیں کر سکتا دیکھو سو مار جی دیکھو یہ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے اس وقت قاسم سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں میڈیا کو بریف کر رہے تھے اور لاہور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ اکیس فیصد ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ کرونا کیسز پنجاب کے مختلف ازلاں میں تیزی سے پھیل رہا ہے کرونا کے باعث صحت کے نظام پر شدید دباؤ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں بارہ فیصد سے زائد کیسز والے ازلاں میں شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی پنجاب میں انڈور آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی ہوگی صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی بوں جات با گئی سوالات پچککک پر جهی آہمانشورت اللہ سورت جنس بعد موسیقی